بھارتی بولر محمد شامی سجدہ کرتے کرتے رک گئے بولر کی وائرل ویڈیو نے نئی بحث چھڑ دی بھارتی کرکٹ ٹیپ کے فاسٹ بولر محمد شامی ونڈے ورلڈ کپ میں بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر بن گئے ہیں سری لنکہ کے خلاف میچ میں 18 رنز کے عوض 5 وکٹے لینے کی خوشی میں بھارت کے مسلمان بولر سجدہ کرنے کے لیے جھکے لیکن پھر اچانک رک گئے دو نومبر کو ممبئی کے واکھنٹائی سریڈیم میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کے تیتیس میں میچ میں بھارت نے سری لنکہ کو یک طرفہ مقابلے میں 302 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا بھارت کے 358 رنز کے حدف کے تاقب میں سری لنکہ بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور صرف پچپن رنز پر اٹھیر ہو گئی بھارت کی جانب سے محمد شامی نے 18 رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور من آف دی میچ بھی قرار پائے سری لنکہ کے خلاف شاندار بالنگ کر کے پانچ وکٹے لینے کے بعد محمد شامی ون ڈے ورلڈ کپ مقابلوں میں بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بالر بن گئے ہیں محمد شامی نے مجموعی طور پر 14 ورلڈ کپ مقابلوں میں 45 وکٹے لی ہیں اس سے پہلے یہ احزاز سابق بھارتی فاسٹ بولر زہیر خان کے پاس تھا جنہوں نے 23 مقابلوں میں 44 وکٹے لی تھی واضح رہے کہ محمد شامی روہ ورلڈ کپ میں 14 وکٹے حاصل کر چکے ہیں جس میں دو بار پانچ وکٹے شامل ہیں اس کے علاوہ محمد شامی مینس ورلڈ کپ میں بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ یعنی چار بار پانچ وکٹے حاصل کر چکے ہیں سری لنکہ کے خلاف میچ کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جس نے سب کی توجہ اپنی جانب مبزول کروالی محمد شامی میچ میں اپنی پانچ وی وکٹ حاصل کرنے کے بعد سجدے میں جانے ہی والے تھے کہ اچانک رک گئے محمد شامی کے اس حمل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس کے بعد مختلف تفسروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے زیادہ تر سارفین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید محمد شامی نے اس لئے سجدہ نہیں کیا کہ انہیں علم ہے کہ وہ اس وقت ایسے ملک کی نمائندی کی کر رہے ہیں جس کی تاریخ انتہا پسندی کے واقعات سے بھری پڑی ہے بعض سارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ تھکن کی وجہ سے وہ اس طرح بیٹھے تھے یاد رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی بدترین شکست کے بعد بھارتی شائقین کی جانب سے بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارتی شائقین کی کرکٹ نے محمد شامی سے مطالق توہین آبیس پیغامات شیئر کرتے ہوئے ان پر غداری کا لیبل لگاتے ہوئے بھارتی ٹیم سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد بھارتی ٹیم کے سابق و موجودہ کھلاڑی محمد شامی کی حمایت میں سامنے آگئے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے